اسلام علیکم جی میرا نام ہے انیکہ اور میں آج آپ لوگوں سے کروں گی ایک راز کی بار یہ راز جو ہر کامیاب انسان کو پتا بھی ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے آپ ہسٹری دیکھ لیں یا موجودہ دور ہر کامیاب انسان کے پیچھے یہ راز ضرور ہے Law of Attraction Law of Attraction دنیا کا سب سے powerful law ہے جو آپ کی سوچوں کو آپ کی ریالیٹی میں تبدیل کر لکھا ہے آسان لفظوں میں آپ کی thoughts جو ہیں وہ آپ کی ریالیٹی بن جاتی ہے آپ کی destiny بن جاتی ہے جس طرح کی آپ کی thoughts ہوں گی اسی طرح کی زندگی آپ گزاریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے جس طرح کا غمان کرے گا اسی طرح کا پائے گا اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جیسا غمان کریں گے آپ کا belief جیسا ہوگا اسی طرح کے آپ کو results ملیں گے ہم کیوں کہتے ہیں کہ جب دعائیں کرنی ہیں تو یقین سے کرنی ہیں یقین کے بغیر کچھ بھی possible میں گا اب جب بات آرہی ہے سوچوں کی کہ آپ اپنی سوچوں سے اپنی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں تو یہ کوئی عام سوچیں نہیں ہیں کہ میں نے کچھ رات کو سوچا صبح ہوتا تو سچ ہو گیا ایسا نہیں ہے اس سوچ میں یقین ہے بھروسہ ہے وقت لگتا ہے لیکن آپ کے لیے وہ چیز سامنے حاضر ہو جاتی ہے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں it's all in your head تو واقعی it's all in your head آپ اپنے thoughts کا استعمال کر کے کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ جانا بندہ تو بس خیالی پلاو بناتا رہتا ہے خیالی پلاو بہت کام کی چیز ہے خیالی پلاو بنانی ہے اس کے خیالات آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ کوئی چیز جب آپ نے اللہ تعالی سے مانگ لی ہے یونیورس سے مانگ لی ہے مطلب آپ نے اپنا مسجھ بھیج دیا ہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے اب اس چیز کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لینا ہے کہ آپ کی سوچوں میں وہ چیز اس قدر زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ محسوس کر سکیں وہ چیز آپ کو مل گئی ہے for example ایک نیو فون لے لیا آپ آپ کو ایک نیو فون چاہیے آپ اس کی خواہش کر رہے ہیں اب آپ نے محسوس کرنا ہے کہ جب وہ چیز آپ کو مل گئی ہے اور یہ feeling اتنی strong ہونی چاہیے کہ آپ کو real لگے کہ میں نے اس چیز کو حاصل کر لیا ہے مجھے نیا فون مل گیا ہے اب میں اس کو کھول رہی ہوں اس کے colors اس کے جو بھی specifications ہوتی ہیں فون کی آپ دیکھ رہے ہو کیامرا دیکھ رہے ہو selfie لے کے دیکھ رہے ہو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ نے اتنا deep جانا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ سچ میں ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس کو imagine کریں آپ اس کو visualize کریں کوئی چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا اس میں دوب جانا بس دوب جانے کا ہی art ہے سارا آپ لوگوں نے اتنا اس چیز کو سوچنا ہے اس کو visualize کرنا ہے لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں اس کو بار بار پڑھیں شرط یہ ہے کہ ان سوچوں میں کوئی دوسری رائے نہیں آنے چاہیے ان سوچوں میں یہ خوف نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا جب آپ کا belief اتنا strong ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کو مل کے ہی رہے گی تب ہی وہ چیز آپ کو ملے گی جہاں پہ آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس جگہ پہ آپ نے اپنی سوچوں کا رابطہ اپنی reality سے توڑ دیا اس لیے اپنی سوچوں کو کریکٹ کرنا ہے وہ ہی سوچنا ہے جو آپ چاہتے ہیں جس چیز کا ڈر خوف یا غصے میں کچھ سوچیں آتے ہیں ہم کو فوراں سے چٹکتے ہیں دوبارہ ان چیزوں کو سوچنے کی جگہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اپنے اوپر محنت کریں بجائے کہ ہم لوگوں کے سامنے رو دے کریں خود کوشش کریں خود اچھا سوچیں اور اچھا پائیں اور اب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ سوچ لیا اور حاصل کر لیا لیکن کچھ اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے وہ ہیں نیگٹیب ایموشن نیگٹیب ایموشن پوزیٹیب ایموشن اور ان لوگوں کے ساتھ واقعی وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اتنا ویجولائز کرتے ہیں امیجن کرتے ہیں اسے خوف زیادہ ہوتے ہیں اپنی سوچ میں ہر وقت اس چیز کو رکھتے ہیں کہ وہ چیز واقعی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جیسے گصہ نفرت اور ڈر یہ کچھ بڑے بڑے سٹرونگ نیگٹیب ایموشن جن کا میں ذکر کر رہی ہیں آپ لوگوں سے اب ہوتا یہ ہے کہ میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیکھ رہی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کاری سٹیپ سے پیچھے کی طرف چلی جائے گی مطلب اکثر پارکنگ لٹس کاریاں جب ہم اوپر چڑھا رہے ہوتے تو مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ ان سے چلی جائے گی اور میں اتنا در تی ہوں کہ میں بول بھی دیتی سوچ سوچ کے ڈر ڈر کے میں نے یہ چیز مینی فیسٹ کر لی تھی کہ میں نے واقعی ہی یہ ایکسیڈنٹ اپنا اپنی آنکھوں سے دیکھا کھر میں گاڑی جب ہم لے کے جاتے ہیں تو کھر کے سامنے جنگلہ لگا ہوتا ہے میرے بابا اس وقت گاڑی وہاں پہ روک کے گیٹ کھولنے گئے تھے اور اتنے میں جو ہے وہ گاڑی پیچھے گئی اور وہ پیچھے بیسلی کا کھمبا تھا اس میں لگی اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ نہیں تھا لیکن میرے لیے وہ چیز جو تھی وہ ایک سبق تھا کہ میں نے اس چیز کو اتنا اپنی زندگی میں سوچا اور غیر ہوئے میں ڈر رہی تھی اس چیز کو اتنا ڈر رہی تھی کہ خود ایک بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب کیونکہ پوزیٹیف ایموشنز سے زیادہ نیگیٹیف ایموشنز سٹرانگ ہوتے ہیں تو مجھے زیادہ محنت نہیں رہنے پڑ اس چیز کے لئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میری سوچ میری ریالیٹی دیں گے اسی طرح بہت کچھ اچھے اچھے ایزامپلز بھی ہیں میرے پاس نیو فون چاہیے تھا او بیسلی کسی کو نئی چیزیں چاہیے تھا میں نے منیفیسٹ کیا اور میں 2019 میں تکی دیکھی میں نے منیفیسٹ کیا تھا بہت پابلنز آ رہی تھی جانے میں لیکن میں نے سوچا میں نے امیجن کیا کہ میں چلی گئی ہوں اور مجھے جیسا محسوس ہو رہا ہے جب میں ائرپورٹ سے وہاں اتھری تو وہ ایکزیکٹ فیلنگ تھی جو میں اپنی منیفیسٹیشن میں سوچتی تھی کہ میں وہاں جاؤں گی تو مجھے ایسا محسوس ہوں گا تو وہ فیلنگ میرے بھی یہ نہیں نیتی کیونکہ میں پہلے اسے اپنی سوچوں میں اپنی سوچوں میں تو اپنی سوچوں کو ہر ریالیٹی میں بدلنا سیکھیں جو چیزیں ہم زندگی میں نہیں چاہتے ان کو نہیں سوچنا اور جو ہم چاہتے ہیں ان کو زیادہ زیادہ سوچیں اتنا سوچیں کہ وہ حقیقت لگے لگے میرے آلیور پریئرز بی آنسر اللہ حافظ